اور جن نوجوانوں کے نکاح نہیں ہوئے اللہ ہم سب کو بہت اچھے بابرکت رشتے نصیب کرے وہ بھی اپنے والدین سے اسرار کریں کہ دین کی بنیاد پر رشتہ کیجئے گا تاکہ مرد ادم تک محبت کے ساتھ قائم رہیں آج تک نہیں کوئی بتا سکتا کہ کوئی رشتہ واقعی دین کی بنیاد پر ہوا ہو اور دونوں سچے دیندار ہوں اور ان کے درمیان کوئی درار پڑی ہو جب آپ رشتہ کریں گے حسن کی بنیاد پر جب آپ رشتہ کریں گے خوبصورتی کی بنیاد پر جب آپ رشتہ کریں گے دولت کی بنیاد پر تو تو پھوٹ پڑے گی ہی پڑے گی اس لیے کہ وہ حسن کسی عشق کا مرکز یہ توجہ پہلے رہ چکا ہے اور وہ بگڑی ہوئی عادت کو صدرنا عام طور پر آسان نہیں ہوتا پاک دامن بنو لڑکو پاک دامن بنو نوجوانو پاک دامن بنو میری نوجوان بچیو اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو نوجوان لڑکا پاک دامن ہوگا اللہ کہتا ہے میں اس کے قسمت میں پاک دامن لڑکی لکھ دوں گا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اور اگر کوئی گندہ اور ناہنجار رہے گا اور ناپاک کام کرے گا شادی سے پہلے اپنی نوجوانی کی زندگی میں تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے گندی لڑکیوں کو گندے لڑکے ہی ملیں گے اور گندے لڑکوں کو گندی لڑکیاں ہی ملیں گی اور ایسے لوگ کا رشتہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات تم لڑکی سے فون پر بات کرتے ہو ایس ای میس کرتے ہو تم ویڈس اپ میسیجز کرتے ہو ہائی ہیلو کرتے ہو پھر ملاقاتیں کرتے ہو اور اس کے بعد سال دو سال کی دوستی کے بعد جب شادی کرتے ہو تو تم اس کے بعد کڑی نگرانی رکھتے ہو اپنی بیوی کی بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہو اس لیے کہ تم کو یہ ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ لڑکی جب مجھ سے ناجائش تعلقات رکھتی تھی تو اس کا مطلب دوچار اور سے بھی اور رکھتی ہوگی ایسا لڑکا جس نے اپنی پسند سے شادی کی ہو وہ اپنی بیوی پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا کری نہیں سکتا وہ لڑکی ہزار یقین دلائے کہ وہ شادی سے پہلے کے دن تھے اب میرے لئے آپ ہیں اور صرف آپ لڑکا کبھی یقین نہیں کرتا اور یہی حال لڑکی کا ہوتا ہے وہ لڑکی بھی سمجھتی ہے یہ لڑکا جب مجھ سے تنہائیوں میں ملتا تھا مجھے پارک میں اور ہوتلوں میں بلاتا تھا جب مجھ سے فون پر ہائی ہیلو کرتا تھا تو یقیناً دوچار اور لڑکیوں سے بھی کرتا ہوگا اب لڑکی بھی شک لڑکے بھی کوئی شک لڑکی بھی مومائل کھول کھول کے دیکھتی ہے چھپ چھپ کے کہ اس نے کس کس سے بات کی ہے کس کس کے میسیجز ہیں لڑکا بھی دیکھتا ہے جب شک سے زندگی چلے گی تو یقیناً ایک نہ ایک دن یا قتل ہوگا یا طلاق اندے ہو گئے ہیں بچے اور بچیاں مجھے معاف کرنا کہ تم ان باتوں کو سمجھتے نہیں تمہارے ماں باپ بھی نہیں سمجھاتے ہیں ان باتوں کو طلاق کیوں ہو رہی ہے کیوں طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں مردوں کے اندر غصہ حاکمیت کے احساس برطری کے احساس یہ سب بڑھ لائے عورتوں کے اندر بغاوت سرکشی یہ بڑھ لائی ہے کیفا بکم اذا فسق سبابوکم وطقت نساؤکم یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ کے رسول نے جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ دور کیسا ہوگا جب تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے صحابہ کو یقین نہیں آیا صحابہ نے پوچھا اوہ کائن ان ذالک یا رسول اللہ اللہ کے رسول کا یہ زمانہ بھی آنے والا ہے آپ نے فرمایا نعم بل و اشد ہاں ہاں اور اس سے بھی برا زمانہ آئے گا وہ کونسا زمانہ ہوگا بھائی یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے اس میں ایڈیشنل خوراک کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے میاں بیوی کے درمیان ہفتے میں ایک آت مرتبہ بے تکلفی کے ساتھ دینی گفتگوں کی ضرورت ہے بے تکلفی کے ساتھ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مسنوی قسم کا صرف حلقہ لگا کر کچھ کتاب پڑھ دینے سے آج کل کے زمانے میں کام چلنے والا نہیں ہے زبردستی آپ نے کسی کو بٹھا لیا اور وہ بچاری آکے بیٹھ گئی کہ ماریں گے مجھے بات میں اگر میں تعلیم میں نہ بیٹھی اب وہ بیٹھی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا